سب سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں زمنی الیکشن کی لاہور کے پانچ حلقوں میں زمنی الیکشن کا دنگل مسلم لگنون اور سنی اتحاد کونسل کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ غیر حتمی غیر سرگاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے این اے ایک سو انیس کے دو سو ایک پولنگ سٹریشنز کے نتائج آ گئے ہیں مسلم لگنون کے امیدوار علی پرویز ملک اٹھائیس سو اٹھارہ ووٹ لے کر آگے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار شہزاد فاروق سترہ ہزار پنتالیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں پی پی ایک سو انچاس میں نون لیگ اور آئی پی پی کے مشترکہ امیدوار شعیب صدیقی سترہ ہزار دو سو تیرہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر سنی اتحاد کونسل کے حافظ زشان رشید تیرہ ہزار چالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود پی پی ایک سو سنتالیس کے نواسی پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ مستمرک نون کے امیدوار محمد ریاض سولہ ہزار چار سو سولہ ووٹ لے کر آگے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمد خان مدنی پانچ ہزار پانچ سو بیس ووٹ لے کر پیچھے پی پی ایک سو اٹھاون کے چھتیس پولنگ سٹیشن کے نتائج برامت سنی اتحاد کونسل کے امیدوار چوہدری موننس الہی آٹھ ہزار دو سو چوون ووٹ لے کر آگے مستمرک نون کے امیدوار چوہدری نواز چھہ ہزار دو سو پندرہ ووٹ لے کر پیچھے ہیں لاہور کے پانچ ہلکوں میں زمین الیکشن کا دنگل مستمرک نون اور سنی اتحاد کونسل کے امیدواروں میں ایک آنٹے کا مقابعہ چاری ہے خیر حتمی خیر سرکاری نتائج آنے کا سلسطہ چاری ہے ایڈنی ایک سو نیس کے دو سو ایک پالنگ سٹیشن کے نتائج آگے ہیں مستمرک نون کے امیدوار حلی پرویس ملک اٹھائیس ہزار دو سو اٹھارہ ووٹ لے کر آگے ہیں سنی اتحاد کونسل کے امیدوار چہہ ساتنہ ہزار پنتاریس ووٹ لے کر پیچھے ہیں پی پی ایک سو اننچاس میں نونڈیک اور آئی پی کے مشترکہ امیدوار شویب صدیقی ستنہ ہزار دو سو تیرہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں سنی اتحاد کونسل کے حافظ دشان رشید تیرہ ہزار چاریس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں پی پی ایک سو سنتاریس کے نوازی پولنگ سٹیشن کا خیر حتمی اور خیر سرکاری نتیجہ سامنے آئے ہیں اور نتائج کے مطابق مستمرک نون کے امیدوار محمد ریاض سونہ ہزار چار سو سونہ ووٹ لے کر آگے ہیں سنی اتحاد کونسل کی امیدوار محمد خانمتی پانچ ہزار پانس سو بیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں پی پی ایک سو اٹھانون کے چھتیس پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آئے ہیں سنی اتحاد کونسل کی امیدوار چوتھے مونے سنہ ہی آٹھ ہزار دو سو چیون ووٹ لے کر آگے ہیں مسلم اتنون کے امیدوار چوتھے نوازی در چھے ہزار دو سو پندرہ ووٹ لے کر پیچھے ہیں لاہور کے پانچ ہلکوں میں سنی ایلیکشن کا دنگل سچ چکا ہے اور مسلم اتنون اور سنی اتحاد کانسل کی امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ جبکہ خیرہت میں خیر سرکار نتائج آنے کا سلسلہ چاہ رہی ہیں نتائج کے مطابق این ایک سو انیس کے دو سو ایک پولنگ سٹیشن کی نتائج آگئے ہیں مسلم اتنون کے امیدوار علی پرویس ملک دو سو اٹھارہ ووٹ لے کر آگے ہیں اس حوالے سے آپ کے بھی بتائیں کہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار شہزاد فاروق جہہم وہ پیشے ہیں زمنی انتخابات پی پی ایک سو انچاس میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری آئی پی پی کے امیدوار شیب صدیقی ہمارے نمائندے لیاقت علی کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی لیاقت بتائیے شیب صدیقی کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے اب بلکل لاہور کے زمنی انتخاب کی بات کریں تو جو مختلف سبائی حلقے ہیں وہاں پر حتمی گنتی کی طرف جو ہے وہ نتائج بڑھ رہے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں پی پی ایک سو انچاس میں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا یہ مرکزی الیکشن کمیشن دفتر تھا یہاں پر اس وقت جو ہے سبائی امیدوار شیب صدیقی ہمارے ساتھ ہے جو فتح کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر بات کی جائے دو سو اٹھارہ پولنگ سٹیشن میں سے اسی کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اور وہ سنی تحاد کونسل کے حافظ زیشان رشید سے کافی آگے جا رہے ہیں شیب صاحب کیا کہیں گے جو لیڈ بتا رہی ہے لگتا ہے کہ آپ فتح کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمارا اس سلکے کے ساتھ ایک بیس سال کا تعلق ہے ہم نے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ خدمت کی ان کے ساتھ سیاست نہیں کی اور آج لوگوں نے ون سائیڈیٹ جو کہ اپنا فیصلہ دیا ہے کہ لوگ علیم خان سے اور ہم سے محبت کرتے ہیں اور میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے جتنے ریزلٹس آ رہے ہیں فارم فورٹی فائیو آ رہے ہیں میڈیا ہر پولنگ سیشن کے باہر ہے وہاں سے لائی فارم فورٹی فائیو کلیٹ کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کی محبت ہے جو آج انہیں نے انہیں شیب صاحب جو لگ رہا ہے کہ جس طرح ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ہیں جہاں پر پھولوں کی پتیاں نشاور ہو رہی ہیں ایک جشن کا سماعہ ہے یقیناً آپ کو اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ آپ فتح کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کیا ہلکے کی خدمت کے لیے کیا عزائم آپ کے یہاں پر کچھی بادیوں کو مالکانہ حقوق ملنے ہمارا ان سے وعدہ تھا کہ اللہ نے ام اقتدار دیا ہم ان کو کچھی بادی کو مالکانہ حقوق دیں ریلوی کی کالونی کے مسائل ہیں یہاں پر پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے گلیاں اور شڑکے بننے والی ہیں یہاں پر ایک گورنمنٹ کے ایک ہچے اسپتال کی ضرورت ہے یہاں پر ایک سپورٹ سٹیڈیم کی ضرورت ہے یہ تو شہیب صدیقی ہے جو کہ نتائج اب تیزی سے آ رہے ہیں اب تک نوے پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آ چکے ہیں جن میں تقریباً ان کی چار ہزار کے قریب لیڈ ہے تو ابھی نتائج جو ہے وہ دو سو اٹھارہ پولنگ سٹیشن کے ہونے ہیں تو تقریباً جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ دو اگلے دو ڈھائی گھنٹے میں جو ہے وہ نتائج مکمل ہوں گے لیکن اس دفتر کا محول یہی بتا رہا ہے کہ شہیب صدیقی کو اپنی فتح کا یقین ہے جی آپ کا شکریہ لیاقت غیرت میں غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے لاہور نیوز آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے سب سے ہی آپ کو الیکشن کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے سب سے آپ دیکھ سکتے تھے کہ الیکشن کی گہمہ گہمی کے حوالے سے ہمارے نمائندگان آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں آج صورتحال ایسی رہی کہ الیکشن میں عوام کی ووٹر کی جو تعداد ہے وہ کم دیکھی گئی اب جو ہے ریزلٹ آنے کا سلسلہ جاری ہے پانچ سلکوں میں زمنی الیکشن کا یہ دنگل ہوا ہے ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے آپ کو بتائیں کہ مسلم لنگنون اور سنی اتحاد کنسل کے مدواروں میں اس وقت کانٹے کا مقابلہ ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے آنے کا سلسلہ جاری ہے ووٹوں کی گنتی کا عمل بھی جاری ہے فارم پنتالیس کے مطابق جو ریزلٹ کمپائل ہو رہے ہیں لاہور نیوز اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے ہیں تین سو اڑتیس کل پولنگ سٹیشن اینے ایک سو انیس کے اور اس میں سے دو سو پین تیس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ علی پرویز ملک چونتیس ازار تین سو پچانوے ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ سنی اتحاد کنسل کے امیدوار شہزاد فاروق اکیس ازار تین سو چونسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں قومی اسمبلی کا یہ حلقہ ہے اینے ایک سو انیس تین سو اڑتیس کل پولنگ سٹیشن دو سو پین تیس کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ علی پرویز ملک جو کہ پاکستان مسلم نگنون کے امیدوار ہیں چونتیس ازار تین سو پچانوے ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ شہزاد فاروق اکیس ازار تین سو چونسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں لاہور نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا حلقہ ایک سو انیس تین سو اڑتیس کل پولنگ سٹیشن دو سو پین تیس کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آپ کی ٹیلی وین سکرین پر علی پرویز ملک پاکستان مسلم نگنون کے امیدوار چونتیس ازار تین سو پچانوے ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ شہزاد فاروق اکیس ازار تین سو چونسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں شہزاد فاروق کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے ہے جبکہ علی پرویز ملک پاکستان مسلم نگنون کے امیدوار ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ حلقہ پاکستان مسلم نگنون کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ حلقہ پاکستان مسلم نگنون کا گھڑ سمجھا جاتا ہے این اے ایک سو انیس تین سو اڑتیس کل پولنگ سٹیشن دو سو پینتیس کا ریزلٹ ایلیون سکرین پر شہزاد فاروق اکیس ازار تین سو چونسٹھ ووٹ لے کر پیشے ہیں جبکہ علی پرویز ملک پاکستان مسلم نگنون کے امیدوار آگے ہیں زمین نقابات کا مارکہ اور ووٹوں کی قیمتی کا عمل بیچاری ہے کون ریکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گی اور سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد شپاک سے جی اشپاک جی اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے باہر موجود ہوں اور اس جگہ پر اس یونیورسٹی کے اندر تین حلقوں کے ریٹرننگ افسران موجود ہیں جن کو تمام تر پرزائیڈنگ افسران کے نتائج مصول ہو چکے ہیں یعنی فارم فورٹی فائیو کے تحت جو پرزائیڈنگ افسران کے جانب سے نتائج تیار کیے گئے تھے وہ ان کو مصول ہو چکے ہیں اب ان کو ان کی کلکولیشن جاری ہے اور اس حوالے سے ریٹرننگ افسران اب فارم فورٹی سیون کے تحت نتائج جاری کریں گے اب میرے کیمرمن ایوب اگر آپ کو دکھا سکیں کہ یہ یو ای ٹی کا مین گیٹ ہے اور یہاں پر پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی ہے اور لیکن کسی میڈیا پرسن کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس مرتبہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ایسا نظام بزا کیا گیا ہے کہ جس کے تحت میڈیا کی مکمل طور پر رسائی ممکن نہیں ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام جو نتائج ہیں وہ صرف فارم فورٹی سیون کے تحت جاری کر جائیں گے اس وقت ایک وکیل صاحب ہمارے سے موجود ہے سر کیا مشکلات اگر پیش آ رہی ہیں سر میں سارا دن ساری پولنگ سٹیشن پر گھومتا رہا ہوں یہاں پر تین بجے ہم آ گئے تھے ہمارے پاس اجنٹ فارم بھی تھا ابھی بھی موجود ہے میرے گاڑی میں پڑا ہے بلکل کسی بندے کو اندر نہیں جانے دیا ایک ڈی ایس پی صاحب اندر سے آیا ہے اس نے داڑی رکھی ہوئی تھی پتہ نہیں نام تو مجھے نہیں یاد میں نے اسے کہا آپ رول افلاق کی خلاف برزی کر رہے ہیں غلط آرڈر اوبے کر رہے ہیں اس نے کہا دو سو پرسنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو الیکشن کسی نے نہیں دینا الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کو صاف اور شفاف قرار دینے میں جو میڈیا کا ایک رول ہوتا ہے اس کو عملی طور پر ختم کر دیا گیا ہے البتہ اس وقت ریٹرننگ افسران فارم فورٹی فائیو کے تحت رسیب ہونے والے نتائج کی کیلکولیشن کر رہے ہیں اور اب وہ فارم فورٹی سیمن کے نتائج جاری کریں گے مجموعی طور پر لاہور میں چار سبائی اسمبلی کے حلقے اور ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں زمنی الیکشن ہوا ہے پانچ حلقے ہیں اور آج کی اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو اکہ دکہ شکایات ضرور سامنے آئی ہیں تو مجموعی طور پر جو الیکشن ہے وہ پورا من طریقے سے منقل ہوا ہے بہت شکریہ آپ کا زمنی الیکشن کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں زمنی انتخابات میں لاہور میں بھی گہمہ گہمی رہی قوادین ووٹرز نے بھی اپنا حق کے رائے دھائی استعمال کیا ٹرن آر مصبتاً کم رہا اور سیکیورٹی کی خاطر کا انتظامات بھی کیے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اینے ایک سو انیس ہے لاہور تین تین سو اڑتی سکول پولنگ سٹیشن دو سو پینتیس پولنگ سٹیشن کا غیر سرکاری غرحت میں نتیجہ علی پرویز ملک چونتیس ہزار تین سو پچانمے ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ شہزاد فاروق اکیس ہزار تین سو چونسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں شہزاد فاروق سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں جبکہ علی پرویز ملک پاکستان مسلم لیگنون کے امیدوار ہیں علی پرویز ملک چونتیس ہزار تین سو پچانمے ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں وہ بائیس ہزار چھ سو پچانمے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں ریزلٹ اپڈیٹ ہو چکا ہے تین سو اٹیس میں سے اب ہمارے پاس دو سو اٹالیس پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آ چکا ہے علی پرویز ملک پینٹیس ہزار نو سو اکتر ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار شہزاد فاروق بائیس ہزار چھ سو پچانمے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ علی پرویز ملک اس وقت پینٹیس ہزار نو سو اکتر ووٹ لے کر آگے ہیں اور شہزاد فاروق کے بات کی جائے تو شہزاد فاروق اس وقت بائیس ہزار چھ سو پچانمے ووٹ لے کر پیچھے ہیں دو سو 48 پولنسٹیشن کی یہ نتائج سامیہ ہیں آپ کو بتائیں کہ اے ایک سو انیس اور پولنسٹیشن کی اگر بات کی جائے تو 338 میں سے 248 کی نتائج سامیہ آئے ہیں علی پرویس ملی کے اس وقت 35981 ووٹ لے کر آگے ہیں اور شہزاد فروغ کے بات کی جائے تو شہزاد فروغ کے اس وقت 22645 ووٹ لے کر پیچھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ اگر بات کی جائے تو اے ایک سو انیس میں علی پرویس ملیک اٹھائیس ہزار دو سو اٹھارہ ووٹ ٹکر آگے تھے اور سنی اتحاد کانسل کے امیتوار شہزاد پروخ سترہ ہزار پینتارس ووٹ لے کر پیچھے تھے تین سو اٹھائیس میں سے دو سو اٹھائیس کے نتائج سامنے آئے ہیں اور ابھی ایک نتائج کے مطابق علی پرویس ملیک پینتیس ہزار سے زائد ووٹ لے کر آگے ہیں تو وہیں پی پی ایک سو اٹھائیس میں سے دو سو اٹھارہ میں سے ایک سو تیس کے پولنگ سٹیشن کے یہ نتائج سامنے آئے ہیں محمد شریف صدیقی اٹھارہ ہزار سات سو اٹھائیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور سنی اتحاد کانسل کے زشان رشید اس وقت چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر پیچھے ہیں صبحی حلقہ ایک سو اٹھائیس نمبر دو سو اٹھارہ کل پولنگ سٹیشن ایک سو تیس کا غیر سرکاری غیرت میں نتیجہ آئے پی پی اور پاکستان مسلم لگنون کے مشترکہ امیدوار محمد شریف صدیقی اٹھارہ ہزار سات سو اٹھائیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار زشان رشید چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر ان سے پیچھے ہیں غیر سرکاری غیرت میں نتائج جانے کا سلسلہ جاری ہے اور آپ اپنی ٹیلوین سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جانے پی پی ایک سو انچاس کا ریزلٹ ہے دوسری جانے پی پی ایک سو سو سٹھ کا ریزلٹ بھی ٹیلوین سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غیر سرکاری غیرت میں نتیجہ ہے اور پی پی ایک سو انچاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو یہ اس کے کل پولنگ سٹیشن کی تعداد دو سو اٹھارہ ہیں ان میں سے ایک سو تیس کا غیر سرکاری غیرت میں نتیجہ آپ کی ٹیلوین سکین پر محمد شریف صدیقی جو کہ آئی پی پی اور پاکستان مسلم لگنون کے مشترکہ امیدوار اٹھارہ ہزار سات سو اڑتیس ووٹ لے کر آگئے ہیں جبکہ زشان رشید جو کہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں وہ چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو چونسٹھ لاہور کا یہ حلقہ ہے ستانوے پولنگ سٹیشن ہے ان میں سے ستر کا غیر سرکاری غیرت میں نتیجہ ہے اور اس حلقے میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لگنون کے امیدوار راشد بن حاس پندرہ ہزار چھ سو اکانوے ووٹ لے کر آگئے ہیں جبکہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمد یوسف گیارہ ہزار سات سو دس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اس حلقے کی صورتحال بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ صبح اسمبلی کا یہ حلقہ ہے پی پی ایک سو چونسٹھ ستانوے کل پولنگ سٹیشن ستر کا غیر سرکاری غیرت میں نتیجہ ہے اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی اسی پرسن ریزلٹ آپ کی ٹیلیون سکرین پر ہے راشد منحاس پندرہ ہزار چھ سو اکانوے ووٹ لے کر آگئے ہیں جبکہ محمد یوسف جو کہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں گیارہ ہزار سات سو دس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں آج سب سے ہی الیکشن کی گہمہ گہمی رہی اور لاہور نیوز آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا رہا جیسے ہی ریزلٹ آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو صحافتی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے چھے بجے ریزلٹ آناؤنس کیا گیا لاہور نیوز کی جانب سے غیر سرکاری غیرت میں نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور پی پی ایک سو چونسٹھ لاہور بیس ستانمے کل پولنگ سٹیشن ہے جن میں سے ستر کا یہ ریزلٹ ہے راشد منحاس پندرہ ہزار چھے سو اکانوے ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ اس حوالے سے آپ کو ہی بتایا کہ محمد یوسف گیارہ ہزار ساز سو دس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے تو سب سے پہلے نتائج صرف اور صرف لاہور نیوز کی سکرین پر پی پی ایک سو چونسٹھ کی نتائج سامنے آئے ہیں ستانوے میں سے ستر پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آ چکے ہیں ابھی تک کے نتائج کے مطابق راشد منحاس جو کہ مسلم اگنون پارٹی کا حصہ ہے پندرہ ہزار چھے سو اکانوے ووٹ لے کر آگے ہیں اور محمد یوسف اس وقت بات کی جائے تو گیارہ ہزار سانسو دس ووٹ لے کر دہار پیچھے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی پی ایک سو چونسٹھ میں سے ستانوے میں سے یہ ستر کے پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آئے ہیں اور راشد منحاس اس وقت پندرہ ہزار چھے سو اکانوے ووٹ لے کر آگے ہیں محمد یوسف کی اگر بات کی جائے تو اس وقت گیارہ ہزار سات سو دس ووٹ لے کر تہار پیچھے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور کے پانچ حلقوں میں سمی الیکشن کا یہ دنگا ہے مسلم اگنون اور سنی تہار کانسل کے مدواروں میں ایک کانٹے کا مقابلہ متوقع ہیں اور پی پی ایک سو چونسٹھ میں سے یہ نتائج سامنے آئے ہیں ستانوے میں سے ستر کے نتائج سامنے آ چکے ہیں ویتا کے نتائج کے مطابق راشد منحاس تہار آکے ہیں اور پی پی ایک سو چونسٹھ میں سے اگر بات کی جائے تو دو سو باتیس میں سے چھتیس کے پولین سٹیشن کی یہ نتائج سامنے آئے ہیں محمد ریاض اس وقت پانچ ہزار دو سو پینتیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور محمد خانمتی چار ہزار چار سو بارم ووٹ لے کر پیچھے ہیں لاہور کے پانچ حلقوں میں سمی الیکشن کا دنگل اور مسلم اگنون اور سنی تہار کانسل کی امیتباروں میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہیں پی پی ایک سو چونسٹھ میں سے اگر بات کی جائے تو دو سو باتیس میں سے چھتیس پولین سٹیشن کی یہ نتائج سامنے آئے ہیں محمد ریاض پانچ ہزار دو سو پینتیس ووٹ لے کر آگے ہیں محمد خانمتی چار ہزار چار سو بارم ووٹ لے کر تحال پیچھے ہیں اور دو سو باتیس میں سے چھتیس کے یہ نتائج سامنے آئے ہیں محمد ریاض پانچ ہزار دو سو پینتیس ووٹ لے کر آگے ہیں اس حلقے میں مختلف بات یہ بھی ہے کہ یہاں سننی اتحاد کے بجائے انڈیپینڈٹ امیدوار دوسرے نمبر پر ہے محمد خان مدنی چوالیس سو بارہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ محمد ریاض باون سو پینتیس ووٹ لے کر آگے ہیں پی پی ایک سو سنتالیس یہ حلقہ ہے اور اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اگلا حلقہ پی پی ایک سو انچاس غیر سرکاری غیر اتمی نتیجہ اپڈیٹڈ ریزلٹ اس حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے دو سو اٹھارا کل پولنگ سٹیشن یہاں محمد شیف صدیقی جو کہ آئی پی پی اور پاکستان مسلم لیگنون کے مشترکہ امیدوار ہیں اٹھارا ہزار سات سو اٹیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ زیشان رشید چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں دونوں امیدواروں کے درمیان ووٹوں کا اگر فرق دیکھیں تو یہ اپروکسیمیٹلی چار ہزار کے قریب ہیں اور ابھی تک محمد شیف صدیقی لیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں دو سو اٹھارا کل پولنگ سٹیشن ہے ان میں سے یہ ایک سو تیس کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے سبائی اسمبلی کا حلقہ ایک سو انچاس محمد شیف صدیقی آئی پی پی کے امیدوار اٹھارا ہزار سات سو اٹیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ زیشان رشید جو کہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں محمد شیف صدیقی اٹھارا ہزار سات سو اٹیس ووٹ لے کر آگے جبکہ زیشان رشید چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے سب سے ہی الیکشن کی گہمہ گہمی رہی مسلم لگنون اور سنی اتحاد کونسل کے امیدواروں میں مقابلہ ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے آنے کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہاں نیشنل اسمبلی کا ایک حلقہ ہے جس میں پاکستان مسلم لگنون آگے نظر آ رہی ہے جبکہ باقی حلقوں میں بھی پاکستان مسلم لگنون اور آئی پی پی آگے نظر آ رہی ہے لیکن یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں اور اس بارے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جیسے جیسے ریزلٹ آ رہے ہیں آپ اپنی ٹیلیویر سکین پر دیکھ سکتے ہیں لاہور کا حلقہ پی پی ایک سو انچاس غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ دو سو اٹھارہ کل پالنگ سٹیشن ایک سو تیس کا یہ ریزلٹ محمد شریف صدیقی اٹھارہ ہزار سات سو اڑتیس ووٹ لے کر آ گئے ہیں جبکہ زشان رشید چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں سب سے ہی الیکشن کی گیم با گیمی بارے لاہور نیوز آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا آج دیکھا گیا کہ ووٹر ٹرن آٹ کافی کم رہا اور ہمارے نمائندگان فیلڈ میں موجود رہے اور آپ تک تمام تفصیلات پہنچاتے رہے اور جیسے ہی ریزلٹ آنے کا سلسلہ شروع ہوا فارم پینتالیس کے مطابق آپ تک ہم نے ریزلٹ پہنچانے کی روایت کو برقرار رکھا لاہور نیوز ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے سب سے تیز اور اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا اور اس وقت غیر سرکاری غیرت میں نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے پی پی ایک سو انچاس یہ ہلکہ ہے دو سو اٹھارہ کل پولنگ سٹیشن ہے ان میں سے ایک سو تیس کا ریزلٹ محمد شریف صدیقی اٹھارہ ہزار سات سو آٹیس ووٹ لے کر آگئے ہیں جبکہ سننی اتحات کنسل کے امیدوار زشان رشید چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو انچاس کی نتائج آپ سے شیئر کیا جا رہے ہیں دو سو اٹھارہ میں سکس سو تیس کے ریزلٹ سامنے آئے ہیں محمد شریف صدیقی جو کی آئی پی پی پارٹی کا حصہ ہیں اس وقت اٹھارہ ہزار سات سو اٹیس ووٹ لے کر آگئے ہیں اور زشان رشید کی بات کی جائے تو چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر دہار پیچھ رہے ہیں لہور پانچ اور دو سو اٹھارہ میں سے ایک سو تیس پارنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آئے ہیں محمد شریف صدیقی اٹھارہ ہزار سات سو اٹیس ووٹ لے کر آگئے ہیں اور ان کا مقابلہ زشان رشید کے ساتھ ہے جو ابھی تک چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر دہار پیچھ رہے ہیں لہور کے پانچ سلکوں میں زمینی الیکشن کا دنگل مسلم اقنون اور سونی تحاد کانسل کے امیدوانوں میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے خیرہت میں خیر سرکاری نتائج کے آنے کا سلسلہ بھی تحار جاری ہے پی پی ایک سو انانچاس میں اس وقت محمد شریف صدیقی جو کہ آئی پی پی پارٹی کا حصہ ہے ان کا مقابلہ سونی تحاد کانسل کے زشان رشید کے ساتھ ہے اور ابھی تک کے نتائج کے مطابق محمد شریف صدیقی اٹھانہ ہزار ساتھ سو ارتیس ووٹ لے کر آگے ہیں زشان رشید جو کہ مد مقابل ہیں ابھی تک چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر تحال پیچھے ہیں پی پی ایک سو انانچاس کے ریزرلٹ ساب سے شیئر کیا جا رہے ہیں دو سو اٹھانہ پالنگ سٹیشنز ہیں جن میں سے ابھی تک صرف تک سو تیس میں سے ریزرلٹ سامنے آئے ہیں محمد شریف صدیقی اٹھانہ ہزار ساتھ سو ارتیس ووٹ لے کر آگے ہیں زشان رشید جن کا مقابلہ محمد شریف صدیقی کے ساتھ ہے تحال پیچھے ہیں چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ ابھی تک حاصل کیا ہے پی پی ایک سو انانچاس میں سے دو سو اٹھانہ پالنگ سٹیشنز ہیں جن کے ایک سو تیس نتائج اپے تک سامنے آئے ہیں محمد شریف صدیقی ابھی تک اٹھانہ ہزار ساتھ سو ارتیس ووٹ لے کر آگے ہیں چودہ وزیرعالہ مریم نواز کا یہ حلقہ تھا اور جو انہوں نے پروینشل سمبلی کسی ٹرکنے کے بعد خالی کیا اور اب اس حلقے میں بھی پاکستان مسلم لگنون آگے نظر آ رہی ہے سبائی حلقہ ہے پی پی ایک سو اٹھاون اس میں پہلے صورتحال یہ تھی کہ چودری مونے صلاحی آگے نظر آ رہے تھے اس وقت تک ہمارے پاس صرف تیس پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ تھا لیکن اب اپ ڈیٹڈ ریزلٹ کے مطابق باون پولنگ سٹیشن کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہمارے سامنے ہیں چودری محمد نواز تیرہ ہزار چھ سو تین ووٹ لے کر آگے ہیں پاکستان مسلم لگنون کے یہ امیدوار ہیں جبکہ چودری مونے صلاحی نو ہزار چھ سو اکتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں چودری مونے صلاحی آپ کو بتائیں کہ سنی اتحاد کنسل کے امیدوار ہیں جبکہ چودری مونے صلاحی نو ہزار چھ سو اکتر ووٹ لے کر پیچھے ہیں چودری مونے صلاحی سابق وزیرالہ پنجاب پرویزلہی کے صاحبزادے ہیں اور یہ ہلکہ بڑا اہم ہے لیکن اس ہلکے میں آپ صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لگنون آگے ہے اور پاکستان مسلم لگنون کے جانب سے تیرہ ہزار چھ سو تین ووٹ حاصل کیے گئے ہیں غیر سرکاری غیرت میں نتائجانے کا سلسلہ جاری ہے صوبائی ہلکہ ایک سو اٹھاون ایک سو سولہ کل پولنگ سٹیشن ان میں سے باون کا غیر سرکاری غیرت میں نتیجہ فام پنتالیس کے مطابق ریزلٹ کمپائل کر کے آپ کے لیے ہم سکرین پر لا رہے ہیں اور چودری مونے صلاحی نو ہزار چھ سو اکتر ووٹ لے کر پیچھے ہیں لاہور کے پانچ ہلکوں میں زمین ریکشن کا دنگل ہے اور پی پی ایک سو اٹھاون کے نتائج آپ سے شیئر کیا جارہے ہیں لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ انہیں ایک سو انیس میں تین سو اٹھاس میں سے دو سو ستر پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آئے ہیں انتالیس ہزار پانچ سو نو ووٹ لے کر علی پرویس ملک اس وقت آگے ہیں اور شہستان پروف پچیس ہزار ایک سو پچام ووٹ لے کر پیچھے ہیں مسلم اقنون اور سنیتہات کانسل کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ چاری ہے خیر حت میں خیر سرکاری انتائج آنے کا سلسلہ چاری ہے اور انہیں ایک سو انیس کی بات کی جائے تو اس سے پہلے دو سو ایک پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آئے تھی اس وقت بھی مسلم اقنون کے علی پرویس ملک مقابلے کے لحاظ سے آگے آ رہے تھے لیکن ابھی بات کی جائے تو ابھی بھی تحال علی پرویس ملک اس وقت انتاریس ہزار پانچ سو نو ووٹ لے کر تحال آگے ہیں اور پی پی ایک سو اننچاس کی ریزرٹس بھی سامنے آ چکے ہیں ابھی تک نتائج کے مطابق محمد شویب صدیقی اٹھارہ ہزار سانس سو اٹیس ووٹ لے کر آگے ہیں ان کا مقابلہ زشان رشید کے ساتھ ہے جو ابھی تک چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر تحال پیچھ رہے ہیں دو سو اٹھارہ پالنگ سٹیشنز ہیں جن میں سے ایک سو تیس کے نتائج سامنے آئے ہیں محمد شویب صدیقی اس وقت اٹھارہ ہزار سانس سو اٹیس ووٹ لے کر آگے ہیں زشان رشید کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور زشان رشید ابھی تک چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے کر تحال پیچھ رہے ہیں محمد شویب صدیقی اس وقت اٹھارہ ہزار سانس سو اٹیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور زشان رشید کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے چوبے تک چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ لے ہیں اور پھر بھی مقابلے کے لحاظ سے ابھی تک پیچھ رہے ہیں مسلم قنون اور سنی تحال کانسل کی امیتباروں میں کانڈے کا مقابلہ جاری ہیں خیرہت میں خیر سرکاری نتائج صرف اور صرف لاہور نیس کے سکرین پر آپ ملائیسہ فرما رہے ہیں پی پی ایک سو اٹھارہ پالنگ سٹیشنز ہیں جن کے نتائج ابھی تک سامنے آئے ہیں صرف اور صرف ایک سو تیس پالنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آئے ہیں ابھی تک نتائج کے مطابق محمد شریف صدی کی اٹھارہ ہزار سال سو اٹھاریس ووٹ لے کر آگے ہیں جن کا مقابلہ زشان رشید کے ساتھ ہیں سنی تحاد کانسل پارٹی سے وہ بستہ ہے چودہ ہزار پانچ سو ایک ووٹ حاصل کی ہیں مقابلے کے لحاظ سے تحال پیچھ رہے ہیں لاہور کے پانچ خلقوں میں زمین الیکشن کا دنگل جو ہے وہ سجا ہوا ہے اور این اے ایک سو نیس کے نتائج ایک مطابق پھر اپنے ناظر سے شیئر کریں تو علی پرویس ملک اکیالیس ہزار انتالیس ووٹ لے کر تحال آگے ہیں تین سو اٹھیس پالنگ سٹیشنز ہے اس حلقے کے جن میں سے دو سو اسی کے ابھی تک کے نتائج سامنے آئے ہیں اور نتائج کے مطابق ابھی تک علی پرویس ملک اکیالیس ہزار انتالیس ووٹ لے کر آگے ہیں شہزاد فروک کی بات کی جائے تو چھبیس ہزار پانسو انسٹھ ووٹ ہی حاصل کیے ہیں اور مقابلے کے لحاظ سے تحال پیچھے ہیں این اے ایک سو انیس کی اگر بات کی جائے تو این اے ایک سو انیس میں علی پرویس کا یہ مقابلہ ہے شہزاد فروک کے ساتھ شہزاد فروک سنیتہار کاؤنسل پارٹی کا حصہ ہیں چھبیس ہزار دو سو انسٹھ ووٹ حاصل کیے ہیں لیکن مقابلے کے لحاظ سے تحال پیچھے ہیں اور یہاں کی پالنگ سٹیشنز کے بات کی جائے تو ٹوٹل پالنگ سٹیشنز اس وقت 338 ہیں جن میں سے دو سو اصلی کے نتائج ہی سامنے آئے ہیں مسلم اکنون اور سنی اتحاد کاؤنسل کے مدواروں میں کانڈے کا مقابلہ جاری ہے خیر حتمی غیر سرکاری نتائج اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور دو سو ایک پالنگ سٹیشنز کے نتائج جب سامنے آئے تھے تو اس وقت بھی علی پرویس ملک مقابلے کے لحاظ سے آگے تھے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 119 لاہور تین 338 کل پالنگ سٹیشن دو سو اسی کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ علی پرویس ملک 41,049 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ 26,269 ووٹ لے کر سننی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار شہزاد فاروق دوسرے نمبر پر ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آپ کو یہ بتائیں کہ این اے 119 کا اپروکسیمیٹلی 89% ریزلٹ ہمیں موصول ہو چکا ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ کے مطابق علی پرویس ملک 41,049 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ شہزاد فاروق 26,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں صوبائی حلقہ پی پی 147, 232 کل پولنگ سٹیشن 147 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ محمد ریاض 22,813 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ محمد خان مدنی 44,12 ووٹ لے کر ان کے پیشے ہیں یہاں انڈیپینڈنٹ امیدوار دوسرے نمبر پر نظر آ رہا ہے یہاں سننے اتحاد کاؤنسل کے امیدوار یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے نمبر پر ہے لیکن اس وقت جو دوسرے نمبر پر کینڈیٹ نظر آ رہا ہے وہ محمد خان مدنی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہے 44,12 ووٹ لیے ہیں ان کے جانب سے جبکہ محمد ریاض 22,813 ووٹ لے کر آگے ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے لاہور کے پانچ حلقے ہیں جہاں زمنی لیکشن ہو رہا ہے چار صوبائی حلقے ایک نیشنل اسمبلی کا حلقہ اور ان تمام حلقوں میں اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں آئی پی پی اور پاکستان مسلم لیگ نون غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق لیڈ کرتی نظر آ رہی ہے فرس پوزیشن پر نظر آ رہی ہے ان حلقوں میں ریزلٹ کی پرسنٹیج کی بات کریں تو این اے 119 میں 89% پی پی 147 میں 15% پی پی 149 میں 69% پی پی 158 میں 44% جبکہ پی پی 164 میں 72% غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ لاہور نیوز کو موصول ہو چکا ہے حلقہ ہے پی پی 149 218 کل پولنگ سٹیشن 130 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ محمد شریف صدیقی 18738 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ دوسری جانب ہے سنی اتحاد کونسل کو امیدوار دشان رشید جو 14501 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اہم حلقہ پی پی 158 یہ وہ حلقہ ہے جس حوالے سے آپ کو سب سے ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے یہاں کچھ گہمہ گہمی بھی دیکھی گی کارکنان میں کچھ معاملات بھی دیکھے گئے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ چوہدری مہنے سلاحی 9671 ووٹ لے کر پیچھے ہیں جبکہ چوہدری محمد نواز 13603 ووٹ لے کر آگے ہیں چوہدری محمد نواز کا تعلق پاکستان مستندگ نون سے ہے اور وہ اس وقت آگے نظر آ رہے ہیں جبکہ چوہدری مہنے سلاحی 9671 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو اٹھاون لاہور چودہ ایک سو سولہ چوہدری محمد نواز 13603 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ چوہدری مہنے سلاحی جو سنی اتحاد کانسل کے امیدوار ہیں ان کی جانب سے 9671 ووٹ حاصل کیے گئے ہیں غیر سرکاری غیر اتمی نتیجہ اس حلقے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ چوہدری مہنے سلاحی سابق وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز الہی کے صاحبزادے ہیں اور اس وقت وہ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ چوہدری محمد نواز پاکستان ایک سو سولہ میں سے باون کے نتائج سامنے آئے ہیں چوہدری محمد نواز 13603 ووٹ لے کر آگے ہیں چوہدری مہنے سلاحی اس وقت 9671 ووٹ لے کر پیچھے ہیں پی پی ایک سو اٹھاون لاہور کی چودہ سیٹ میں سے یہ نتائج آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں چوہدری محمد نواز اس وقت 13603 ووٹ لے کر آگے ہیں اور چوہدری مہنے سلاحی کے بات کی جائے تو 9671 ووٹ لے کر پیچھے ہیں لاہور کے پانچ ہلکوں میں زمنی الیکشن کے مارکہ تھا اور مسلم اکنون اور سنیتہات کانسل کے امید باروں میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہیں اور خیر حتمی خیر سرکار نتائج آنے کا سلسلہ بھی دہا جاری ہیں سبائی ہلکہ پی پی ایک سو اٹھاون میں سے یہ ریزرٹ سامنے آئے ہیں ایک سو سولہ میں سے باون کی ریزرٹ سامنے آئے ہیں چوہدری محمد نواز لیدر 13603 ووٹ لے کر ابھی تک آگے ہیں لے کر تحال پیچھے ہیں اور اگر بات کی جائے سنیتہات کانسل کے مدوار چودری مونس الہی کی تو کچھ دل پہلے جو نتائج سامنے آ رہے تھے اس وقت 8255 ووٹ لے کر وہ آگے تھے اور مسلم اکنون کے مدوار چودری محمد نواز 6215 ووٹ لے کر پیچھے تھے لیکن ابھی تک باون نتائج میں سے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں چودری محمد نواز 13603 ووٹ لے کر آگے ہیں اور چودری مونس الہی جن کا مقابلہ ہے چودری محمد نواز کے ساتھ ابھی تک بیچھے ہیں 96001 ووٹ حاصل کیے ہیں پی پی 158 صبح ہلکہ اور کل پالنگ سٹیشنز اس وقت یہاں پر 111 ہے جن میں سے 52 کے انتائج ابھی تک سامنے آئے ہیں چودری محمد نواز 3603 ووٹ لے کر آگے ہیں چودری محمد نواز کے اگر بات کی جائے تو ان کا مقابلہ چودری مونس الہی کے ساتھ ہیں 9671 ووٹ حاصل کیے ہیں اور ابھی کے بات کی جائے تو مقابلہ آپ کے سامنے ہے اور مقابلہ کے لحاظ چودری محمد نواز ابھی کے بات کی جائے تو 13603 ووٹ لے کر آگے ہیں لیکن اس سے پہلے جو نتائج سامنے آ رہے تھے اس وقت کے نتائج کے مطابق مسلمین قنون کے امیدوار چودری محمد نواز نے 6212 ووٹ حاصل کیے تھے اور اس مقابلے کے لحاظ چودری مونس الہی اس وقت جو نتائج سامنے آئے تھے 8254 ووٹ لے کر آگے تھے لیکن ابھی نتائج جو سامنے آئے ہیں اس نتائج کے حوارے سے چودری محمد نواز جو ہیں وہ آگے ہیں 119 کی نتائج ایک مرتبہ پھر حاصل شیئر کریں تو 280 پولن سٹیشنز کی نتائج جو سامنے آئے ہیں ابھی تک نتائج کے مطابق علی پرویس ملے کے 14,049 ووٹ حاصل کر کے آگے ہیں اور شہزاد فاروق کی بات کی جائے تو 26,269 ووٹ حاصل کیے ہیں لیکن مقابلے کے لحاظ سے ابھی بھی پیچھے ہیں اینے 119 اور کل پولن سٹیشنز یہاں پر 338 ہیں جن میں سے 280 کے نتائج جو سامنے آئے ہیں علی پرویس ملک نے 14,049 ووٹ حاصل کیے ہیں اور ابھی تک کے مقابلے کے لحاظ سے وہ آگے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے نیشنل اسمبلی کا حلقہ نمبر 119,338 کل پولن سٹیشن 280 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ علی پرویس ملک پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار اور شائصہ پرویس ملک کے صاحبزادے 41,049 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے امیدوار یہاں آگے ہیں اور سنی اتحاد کانسل کے امیدوار شہزاد فاروق 26,269 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اپروکسیمیٹلی 89% ریزلٹ آپ کی ٹیلیوین سکین پر ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ علی پرویس ملک اپنی اس لیڈ کو ریٹین کر پاتے ہیں یا نہیں اور اگلا حلقہ ہے سبائی حلقہ ہے پی پی 164 97 کل پولنگ سٹیشن ہے ان میں سے 70 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل کے محمد یوسف 11,710 ووٹ لے کر پیچھے ہیں جبکہ راشد محنان جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ 15,691 ووٹ لے کر آگے نظر آ رہے ہیں 97 میں سے 70 پولنگ سٹیشن 27 پولنگ سٹیشن آ گئے ہیں جن کا ریزلٹ آنا باقی ہے لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق راشد محنان 15,691 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ محمد یوسف 11,710 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتائجوانے کا سلسلہ جاری ہے لاہور نیوز ہمیشہ کی طرح آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے اور پی پی 164 کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو 97 کل پولنگ سٹیشن 70 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ اور محمد یوسف آپ کو بتائیں تو یہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں اور ان کے جانب سے 11,710 ووٹ حاصل کیے گئے ہیں جبکہ راشد محنان جو پاکستان مسلم نگنون کے امیدوار ہیں 15,691 ووٹ حاصل کر سکے ہیں تمام امیدواران کی جانب سے جیت کے دعوے کیے گئے اور اہم لیڈران کی جانب سے بھی دعوے کیے گئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب نے بھی لیگی ووٹر کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ مسلم نگنون کا ووٹر باہر نکل رہا ہے جو خوش آئند بات ہے چانجزنوں میں پنجاب کے عوام کو رلیف اور صرف رلیف دیا جائے گا پی پی ایک سو چونسٹھ 97 پولنگ سٹیشن 70 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ٹیلی ویرن سکین پر گویرنہ پنجاب محمد بیقر احمان نے پنجاب اسمبلی کے اشلاس کل صبح 11 بجے طلب کر لیا ہے اسمبلی سیکریٹ نے اشلاس کا بقائدہ نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے پنجاب اسمبلی کے اشلاس کی استدارستی کر ملک احمد خان کریں گے آپ کو بتا رہی ہیں اشلاس طلب کر لیا ہے گورنر پنجاب کی جانب سے اور مسید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسمبلی سیکریٹ نے اشلاس کا بقائدہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے گورنر پنجاب محمد بیقر احمان نے پنجاب اسمبلی کے اشلاس گل صبح گیارہ بچے طلب کر لیا ہے سمبلی سیکرٹرین اشلاس کے بقائے تو نوٹفیکیشن چارل کر دیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کی اشلاس کی صدارت سپیکر ملک احمد خان کریں گے گوانر پنجاب محمد بلیو رحمان سے ڈیپٹی چیرمن سینٹ سیدال خان ناصر کی ملاقات ہوئی ہے ملکی سیاسی صورتحال سے دیگر اہم معاملات پر تباہلا خیال گوانر پنجاب کی سیدال خان ناصر کو ڈیپٹی چیرمن سینٹ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بعد ان کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کے بالا رستی میں ہی ملک کی بہتری ہے وفاقی مضبوطی کے لئے تمام مقائیوں کی یقصہ ترقی بہت ضروری ہے ملاقات کے مناظر ٹیلوین سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوانر پنجاب محمد بلیو رحمان سے ڈیپٹی چیرمن سینٹ کی ملاقات ہوئی ہے محمد یاسین سے مزید تفصیلات جانتے ہیں یاسین ملاقات کا حوال بتائیے گوانر پنجاب محمد بلیو رحمان سے ڈیپٹی چیرمن سینٹ سید سیدال خان ناصر نے ملاقات کی ملاقات میں بہمید دل پسیلی کے مورا ملکی مجموعی کیا 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 سورتیار پر تباہ سمیت اہم معاملات پر تباہ دل آخیار کیا گیا ہے ملاقات کے لئے گوانر پنجاب نے سیدال خان ناصر کو ڈیپٹی چیرمن سینٹ کا عوضہ سمالنے پر مبارک بات دی گوانر پنجاب نے کہا کہ این اور قانون کی بلدستی میں ہی ملکی بہتری ہے انہوں نے کہا کہ وفاق کی مضبوطی کے لئے تمام اکانیوں کی یقصد سرشتی بہت ضروری ہے گوانر پنجاب نے کہا ہمیں اپنے جمہوری داروں کو مضبوط اور مستحقم کرنا ہے کیونکہ ان کی مضبوطی سے پاکستان خوشحال ہوگا مجودہ قیادر ملک کے درپیش مسائل کو حل کرنے کے لئے ٹھوز اقدامات کر رہی ہے گوانر نے کہا کہ معاشی طور پر خود کفیل توانا پاکستان معاشیتی طور پر انا خلاق اور بھامی اترام جیخی قرار پر مشتب المعاشرہ ماری منزل ہونا چاہی گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو یاسین